کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق کافی نہیں تھی دوسری اور تیسری تین طلاق ہوگی تو جا کر طلاق برابر سے ہوئی حالانکہ بات ایسی نہیں ہے ایک طلاق مکمل طلاق ہے دونوں مکمل طور پر الگ ہو چکے ہیں اب دونوں کے دونوں اپنی زندگی فریلی بتا سکتے ہیں وہ عورت جا کے کسی سے بھی شادی نکاح کر سکتی ہے وہ اس کی بیوی نہیں رہی نہ اس کے وراثت میں حمدہ رہی اور ایک طلاق کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ یہ راستہ کھلا رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ طلاق میں سورہ پیسر کا آیت نمبر ایک میں کہا لا تدری لا اللہ یحدث بعد ذالک امرو تمہیں کیا پتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی اور معاملہ لے آئے اگر ایک طلاق دیا ہے تو نکاح کرنے کی گنجائش ہے دو طلاق دیا ہے نکاح کرنے کی گنجائش ہے تیسر طلاق کے بعد نکاح یا رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک طلاق سے مکمل طور پر الگ ہو گئے تو اسے اسی طرح سے چھوڑ دیجئے ہو گیا طلاق دوسرے اور تیسرے طلاق تب ہی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے طلاق مکمل ہے وہ میٹر کو اوپن رہنے دیجئے آپ کو کیا پتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ آ جائے اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں بعد میں پشتاتے رہتے ہیں تو ایک طلاق دے کر مکمل طور پر الگ ہو گئے اور یہ کافی ہے دوسرے اور تیسرے کی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے